کیا آپ بھی بینک پی او بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے مند میں بھی یہ آتا ہے کہ مجھے بینکنگ سیکٹر میں کام کرنا ہے بینک پی او سے اپنی ذرنی شٹارٹ کرنی ہے؟ تو اگر آپ کے دماغ میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ مجھے بینک پی او بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ کیسے بنتے ہیں بینک پی او آدم پورا پروسس جاننے والے ہیں؟ تو اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو ایک بار وزیٹ کر کے دیکھیں ہم آپ کے لئے بہت ساری اس طرح کی ویڈیوز لے کر کے آتے ہیں کہ آپ کو الگ الگ کون سے جاب کرنا ہے اس کے لئے پوری پروسس کیا ہوگی؟ اس کو کیسے فالو کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ان ساری چیزوں پر لگاتار ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بینک پی او ہوتا کیا ہے؟ تو سب سے پہلا ہی کوئسن ہمارے سامنے ہے کہ بینک پی او ہے کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی تمہارے تھوٹس بنتے ہیں جو بھی تم سوچتے ہو جو بھی تمہارے ڈریمز ہوتے ہیں مجھے یہ کرنا ہے؟ UPSC کرنا ہے آئے ایٹی نکالنا ہے؟heimز نکالنا ہے جتنے بھی تمہارے تھوٹس آتے ہیں یہ تھوٹس اسی بیس پر آتے ہیں کہ تمہیں اس کے بارے میں نولج ہے تمہیں بتایا گیا ہے تمہارے پیرنٹس نے بتایا ہے گھر والوں نے بتایا ہے تم نے اس بارے میں نولج لیا ہے وہ ہے کیا؟ تو اگر بینک پیو کی بات کریں تو بینک پیو کیا ہے بینک پیو ایک بینکنگ جوب ہے جہاں پر آپ سروعاتی فیج میں آپ پروویزن پر کام کرتے ہیں یہاں پر آپ خاتوں کے بارے میں جانتے ہیں ریڈ کے بارے میں سمجھتے ہیں ریڈ والے کام میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس میں دیر دیرے کام کرتے ہوئے جب آپ ایک پروویزن پیریٹ complete کر لیتے ہیں پھر آپ ایک بینک کے عدھکاری بنتے ہیں پھر دیرے دیرے اس سے پروسس بڑھتا ہے یعنی کی بیسک روپ سے بینک پیو ایک برانچ کے مینیزر جیسا ہوتا ہے کہ اسسسٹنٹ مینیزر کی طرح دیرے دیرے اس کی گروت ہوتی ہے اچھی جوب ہے اور سیلری بھی اس میں اچھی خاصی آپ کو ملتی ہے تو اگر ہم بات کریں بینک پیو کیا ہے تو اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے بینک پیو ہے کیا اب اگر ہم بات کریں کالیفیکیسنز کیا چاہیے کچھ تو کالیفیکیسنز ہونی چاہیے جس کے بیس پر آپ اس جرنی پر جا سکو تو سب سے پہلی چیز اگر آپ کالیفیکیسن کی بات کرو تو آپ کو گریجویٹ ہونا پڑے گا کالیفیکیسنز میں کیا ہونا چاہیے گریجویشن ہونا چاہیے گریجویشن آپ کا کسی بھی سیکٹر سے ہو سکتا ہے مطلب ضروری نہیں کہ آپ کو بیکام کرنا ہے بی ایسی کرنا ہے آپ بی ای کیے ہو بیکام کیوں بی ایسی کیے ہو موچ بھی کیا ہے آپ نے آپ نے اگر گریجویشن کمپلیٹ کر لیا ہے اپنا بیتھ بینمم ففٹی پرسنٹ مطلب آپ کے جو پرسنٹیز ہے گریجویشن کی وہ مینمم ففٹی پرسنٹ ہونی چاہیے اگر اس سے آپ نے گریجویٹ کر لیا ہے اتنا تو آپ کوالیفائیڈ ہو ایڈ دا لیبل آف ایک ایڈمیک ایج کی بارے میں بات کیا جائے تو آپ کی ایج گروپ ہونی چاہیے بیس سے تیس سال کے بیچ میں اور جو ادر کاشٹ جو نیچلی کاشٹ ہے ان کے لیے یہ چیزیں اور چھوٹ انہیں ملتا ہے اور بھی بڑھزاتی یہ ہی جنرل کے لیے کہ بیس سے تیس سال کی ایج ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو بیسک کمپلیٹر کا نولیج ہونا چاہیے کیونکہ آپ بینک میں کام کرو گے تو کافی کچھ چیزیں مطلب بینک میں آپ کی کمپلیٹر پر یہ آپ کو کرنا ہوتا ہے تو ایک بیسک نولیج آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہاں اس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ qualifications ہونی چاہیے اب اگر بات کریں بینک پی او میں آپ ایسے ڈائریکٹلی جا کے جواب تو کرنے ہی پا ہوگے آپ کو اس کے لیے exam نکالنا ہوگا تو exam کیسا ہوتا ہے exam کا pattern کیا ہوتا ہے کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی تو جب آپ graduate کر لیتے ہو پھر آپ تیاری کرنے جاتے ہو بینک پی او کی تیاری کرنے جاتے ہو آپ کہیں بھی جاتے ہو دل لی جاتے ہو دل لکھنے جاتے ہو کانپور جاتے ہو کوٹہ جاتے ہو آپ جاتے ہو تو یاری کرنے کے لیے تو یاری کرتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ سب سے پہلا پیپر جو مجھے کلیر کرنا ہے وہ پیپر ہے prelims exam کا primary exam اس exam کا pattern کیا ہے تو یہ جو exam ہے یہ online mode میں ہوتا ہے مطبع online exam ہوتا ہے computer پر بیٹھ کے آپ کو exam دینا ہوتا ہے اس کے تین sections ہوتا ہے یعنی کہ اس میں جو questions آتے ہیں وہ تین sections سے related آتے ہیں وہ کون کون سے sections ہے انگلیس لینگویز ہے quantitative aptitude ہے reasoning ability ہے ان تین aspects سے related اس question پیپر میں آتے ہیں questions کون کون سے انگلیس لینگویز quantitative aptitude reasoning ability اور یہ جو پیپر ہوتا ہے prelims جو ہی primary پیپر یہ ہوتا ہے آپ کا qualifying پیپر مطلب یہ آپ کو qualify کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ main پریچھا کے لیے main exam کے لیے qualify کر جاتے ہو کہ آپ main exam دے سکتے ہو تو ایک طریقے سے جو preliminary ہے وہ ایک qualifying paper ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا main exam main exam ہی وہ مکھی exam ہے جس پہ آپ کو زیادہ focus کرنا ہے یہ بھی online mode میں ہوتا ہے اور یہ چار sections میں بٹا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں چار طرح کے questions بنتے ہیں اب کون کون سے آتے ہیں reasoning اور computer سے related ایک section ہوتا ہے دوسرا english language کا section ہوتا ہے تیسرا ہوتا ہے data analysis اور interpretation کا اور چوتھا ہے آپ کا general economy banking اور awareness ان سے related topics سے آپ کے sections بنتے ہیں تو main exam میں آپ کے چار sections بنتے ہیں reasoning and computer english language data analysis and interpretation general economy banking awareness کے بارے میں ہونا چاہیے تو اس طریقے سے آپ کا main exam ہوتا ہے اگر آپ نے prelims qualify کر لیا main exam میں بھی آپ نے اچھے ماتھ لے آئے اس کے بعد آپ کا interview ہوتا ہے مطلب ایک طریقے سے آپ دیکھ رہے ہو UPSC کا pattern folie ہو رہا ہے prelims mains پھر interview interview میں آپ کے personality check کی جاتی ہے کہ آپ as a person کیسے personality کیے ہو آپ کا سنچار کوصل کتنا اچھا ہے banking knowledge آپ کا کیا جاتا ہے اور اس کے آدھار پر آپ کو judge کیا جاتا ہے کہ کیا آپ اس کے لئے qualify کرتے ہو اور جب آپ اس کے لئے qualify کر جاتے ہو کہ اپنے interview بھی دے دیا پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ provision پہ جاتے ہو پھر دیرے دیرے آپ کی growth ہوتی ہے اگر بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سمجھ میں آگیا کہ exam پیٹرن یہ ہے qualifications یہ چیزیں ہونی چاہیے تیاری کیسے کریں اس exam کے لئے تیاری کیسے کریں تو ایک سمپل چیز ہے بھائی چلے جاؤ آپ تیاری کروائے جا رہا ہے جو آپ پڑھا رہے وہ بتا دیں کہ آپ کو کیسے تیاری کرنا ہے ہم خود سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس پر تھوڑا سا فوکس کریں تو سب سے پہلی چیز آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جو بھی چیزیں آپ کرنے جارے ہو اس کا pattern کیا ہے اس کو مطلب اس میں ہے کیا چیزیں جس کو بھی تم tackle کرنے جارہ ہو کسی سے لڑنے جارہ وہ انسان کیا ہے اس کی height کیا ہے اس کے پاس کون 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 چاہیے آپ ایک جان دینے جارہ سب سے کو دینا ہے اس سیناریو کو دینا اس لیوز کو دینا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے نیوز این کرن افیر کے بارے میں آپ کو aware رہنا کیونکہ اس سے کافی questions آتے ہیں آپ کے موک ٹیسٹ دیتے رہنا ہے اور ٹائم منیزمنٹ کا خیال رکھنا ہے کہ 90 minutes جو exam کا time ریڈ ہے اترے میں میرے papers complete ہو رہے یا نہیں ہو رہے تو موک ٹیسٹ دیتے رہنے سے ایک practice آپ کی بنی رہتی ہے تو اس چیزوں کے بارے میں verify کرتے ہو انہی پہ کام کرتے ہو دھیرے دھیرے جب وہ provision field ختم ہوتا ہے پھر آپ بنتے ہو assistant manager کے روپ میں آپ عدھکاری بنتے ہو جب assistant manager کے طور پر آپ نے کچھ سالوں تک کام کر لیا تو اس بن جاتے ہو senior manager یا اس سے above کہ senior manager بن گئے آپ chief manager بن گئے آپ general manager بن گئے تو دھیرے دھیرے اس سے related کی chief manager senior manager اور اس سے above post آپ برانچ manager کے روپ میں کارپی time کام کر لیتے ہو اور اس کے بعد آپ کو کچھ اس روپ میں کام کر دیکھ تو آپ ایک special role کے لیے verify ہو جاتے ہو تو اس طریقے سے آپ دھیرے دھیرے کر گروہ ہوتی رہتی ہے تو یہ تھا bank PO کا پورا pattern ہم نوڈیفکیشن ملتا رہے اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کے بیل آئیکن ضرور ہٹ کر لیجیے گا اوکی میرے دوست تو ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے سہین چہارت